بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہیں آپ سب بہتر خیریہ جو ٹھیک تھا آپ ہوں گے جی فرنڈز تو آپ ہی دیکھیں میری موڈل کا لک آپ کو نظر آ رہا ہوں گا جو بڑا خوبصورت کریج کیا اور بکل نیشنل اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے تو اس ٹوٹریل میں ہم مین چیز ہوگی وہ ہے فیس کو کنٹور کرنا ٹھیک ہے آپ دیکھیں میری موڈل کا فیس دیکھیں جو کہ اسکوائر فارم میں ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کنٹور کر کے بلکل ایک سمارٹ لکتی ہے تو ہم اس جو ہمارا جو یہ والا ٹوٹریل میں ہم سب سے اہم چیز ہی سکھیں گے اچھا تو سب سے پہلے ہم فیس کو پرپ کریں گے پرپ کرنے کے لئے ہم فیس کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں موسٹرائز کرتے ہیں پرائمر لگاتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز تو میں نے پرائمر لگا لیا ہے اس کے بعد میں اب یوز کر رہی ہوں اورنج کنسیلہ اب آپ یہ دیکھیں میں کہاں کہاں اپلائے کریں جہاں جہاں مجھے ریکوائیڈ ہے جہاں جہاں انیونٹور ہو ہو ڈارک پیچز ہو یا پھر ڈارک سرکل ہوتا ہوں اس سب سے بیسٹ ہوتا ہے وہ اورنج کنسیلہ اورنج کنسیلہ میرے پاس اس نام کلنز اوجکتی کا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس خوری بھی ہو آپ خوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے دیکھا تھا کہ بیفور یہ کنسیلہ تو ہے کتنے دارک سرکل تھے اور اب کتنا انیون لگ رہا ہے تو میں اس کو فنگر کی ہیلٹ سے گلینڈ کر رہی ہوں آپ کی مرضی اگر آپ چاہیں اس کو بیش کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو بٹ مجھے کام جو ہے میں فنگرز کے ساتھ ساتھ بھی کرتی ہوں کام کے طوران تو مجھے اس کی عادت ہے اچھا ہلکا ہلکا پاورڈر لگائیں گے لیکن بہت بہت ہی نہیں لگانا کیونکہ ہمیں آگے فاؤنڈیشن پہ لگانا پاورڈر کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا جو کنسیلر ہے وہ ایک جگہ پہ ٹک جائے اچھا تو اب آپ یہ دیکھیں میں ابھی جو ہوسٹ کر رہی ہوں وہ ڈاک براؤن شیئر کر رہی ہوں اس آئی شیئر میں ڈاک براؤن لگاؤں گی ڈاک براؤن کے اوپر میں مرون لگانا ہے مرون کے اوپر میں مسترڈ لگانا ہے ان کو اچھا سمیائن کر دینا ہے کہ کوئی ہارش لائن نہ دینا ہے اچھا آئی شیئر کے جو ہے وہ کہیں طریقی ہوتے کر رہے گے جن میں سے آج میں آپ کے ساتھ ہی شیئر کر رہی ہوں بہت ٹیکنیک ہوتی ہیں اچھا جب آپ اپنے برش کے اوپر شیئر کر رہیں تو اس کو ہلکا سا جھاڑ لیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی جو آپ کی برش میں ایکسس پرٹکٹ ہوتی ہے وہ دیکھا جاتی ہے اگر آپ اس کو ڈائرک لگائیں گے تو وہ پوری آنکھ پر پھیل جائے گا اس کو محالہ یا سو اتنا بڑا مشکل ہوتا ہے دیکھے جی اب ان دونوں کلرز کو دیکھیں میں نے پلین کر دیا اور اب آپ دیکھیں وہ کتنا خوبصور لگ رہا ہے آپ پرش چلانے کی بہت ٹیکنیک دیکھیں اس طریقے سے پرش چلا رہی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد جی میں نے کلر ایک اور لیا ہے اور کلر اس کلر کو میں نے ان دونوں کے ساتھ جانا ہی کے اوپر رکھتے ہیں اچھا فرنڈز تو آئی بوس تو میرے موڈر کی وجہی بنی رہی تھی یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو آنے والے ہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آئی بوس نہ بنی ہو تو ان کو پرسی دیفائن کرتے ہیں اس نے اصلاح میرا فوکس بھی پونٹ ہوئی اور آئی شیٹ کی طرف زیادہ تھا اس وجہ سے میں نے اس طرف زیادہ آپ کو توجہ دی ہے تو اس کا بھی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی کوئی ایسی موڈر لے کر کے جس کے آئی بوس نہ بنیں اور ہم ان کو کیسے دکھنا کریں دیکھیں جی میں نے ڈارک براؤ شیٹ کے ساتھ کی وہ اپنے موڈر کے آئی بوس سے سیٹ دیں انہی آئی بوس کے اندر اندر ہی میں نے ہلکی سے برشنگ کیا ہے باہر کی طرف آئوٹ لائن نہیں لائی کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹھک آئی بوس تھے اور یہ بنواتی بھی نہیں تھی اپنے حال تو اس وجہ سے میں نے کچھ کہا بھی نیکی پریسر ہوئی جانا اور باقی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم ہم کس طریقے سے آئی بوس کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر نہ بنیں تو ٹھیک ہے جی اب آپ نے دیکھیں میں آئی بوس کے اندر اندر ہی پرشنگ کر رہی ہوں اب آپ ہی دیکھ رہوں گے اچھا تو فرنڈس اس کے ساتھ آپ اس میں جو مین چیز سیکھیں گے وہ کونٹوری ہے کہ اگر ہمارا سکوئر فیز ہے ہم نے اس کو کیسے کونٹور کرنا ہے یہ آپ نے لازمی بڑے دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ آج کل بھر کسی کو یہ شعب ہیتا ہے کہ ہمارا فیز سمارٹ ہیتا ہے تو آپ اس کے اندر جس حد تک ہم ہو سکتے ہم دوشش کرتے ہیں کہ کونٹور کے ساتھ ہم مطلب کریں جی تو پرو والوں کا میرے پاس کنسیلر تھا اور اس کو دیکھیں میں نے ڈائرلٹ برش کی مدد سے لگایا ہے اگر آپ کو اپنی پرپس نہ ہو کہ آپ ڈائرلٹ برش کے ساتھ لگائیں سوری اس کے اپنے ڈائرلٹ برش کو کنسیلر سے لگایا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ پروڈکٹ کو اپنے ہاتھ پر نل کر اور اس کو آپ ڈائرلٹ برش کی ہیلپ سے لگائیں چھوٹ چھوٹے سپروکس کنا کر چکے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے پروڈکٹ کی مدد سے اس کو سٹ کریں اس کے لئے کوئی ایکسس پرڈکٹ ہے تو وہ ساری آرکت بھی لیند ہو جائے تو اب اس کے بعد میں میں نے شیٹس اوپر لگائے دینا انہیں سب شیٹس کے لیکن میں نے آنکھوں کے اندر میں دیا دال پرون لگایا تھا اور مرون لگایا تھا اس کے لئے میں مسترٹ سے شیر لگایا تھا انہیں سب کو میں اندر میں دیا میں نے شیٹس کے لئے اچھا تو میرے ایسے ویڈیووں میں اتنا اچھا ریزرٹ سامنے آنے یہ موبائل پر اتنا اچھا نہیں لگا لیکن سامنے بہت سوٹ انہیں سب کوئی پروڑ کریں آپ کو خطہ جائے گا آپ کو خطہ کریں گے سمکل سے ایک موبائل ہے تو اسے ایک اچھا ریزرٹ اچھا تو میرے اسے اچھا تو آپ کو خطہ کریں نعمر کریں اور ملوسی Ward 3 یہ اچھا ٹپیں شیپ یہ تیپ کنٹ کے مجھے یہ واپس بھی چیپ چیپ آنے آپ کو بہت ہی ٹپنگ شیپ لگایا ہے آپ کو خطہ ہی اسی طرح سے مکنش کریں آپ کو خطہ کریں منوانا پر آپ کو خطہ کریں ٹھیک ہے کہ یہ تیپنگ شیٹ مسترڈ شیٹ کو ہلکا 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 ری سیٹ میں کر رہی ہوں جی تو اب ہم چلتے ہیں فاؤنڈیشن کی طرف اپنی بیس کی طرف تو میری جو موڈل ہیں ان کا جو ٹون تھی وہ میدرم تو فیر تھی تو میں نے ان کے لیے ایک ریلون پینٹ اسپیک کا 45 نمبر کا شیٹ اور ایملی کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ بھی میں نے نمبر 2 جو ہے وہ لگایا ہے ایک بات میں آپ کو اور بتاتی چلیئے کہ اگر آپ کے بجٹ نہیں ہے یا آپ لوگ بجٹ ہے اور آپ ایک اچھے چیز دینا چاہے تو میں ایملی فاؤنڈیشن آپ کو رکیمند کروں گی ایک بہت اچھی کوریج کا فاؤنڈیشن ہے اور سب سے بڑی بات ہے سستہ ہے یعنی کہ آپ کو 300 سے 400 تک مل جائے گا اس کے بارچی میں نے اب کنسیلر اگین میں یوز کر رہی ہوں لیکن میں لائٹ شیٹ میں یوز کر رہی ہوں اوف اللہ ایک تو یہ مرغا میں بہت تنک ہے اب آپ کہہ رہے ہوگی یہ ساتھ ساتھ آوازیں آرہی ہیں بلکل پھجر کا ٹائم ہے نماز پڑھ کر رہی ہوں اور مجھے یہی ٹائم ملا ہے کہ میں اس ٹائم پہ وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ بہت دنوں سے ویڈیو بنایئے لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا تو آپ ساتھ آتی یہ آواز بھی انجوائی کریں اچھے فرنڈز تو کنسیلر دیکھیں آپ نے جہاں جہاں پلائے کیا ہے آپ کو بھی آپ نے بیوٹی بلینڈر کی حلکہ سی گلانٹ کرنیا ہے آپ حلکہ بنوزوٹ کیلئے کے بھی ساتھ اور اس کی مزے یہ ہے تککہ سکن کے ساتھ ہماری پروٹیکٹ پرلکل سیکھ ہو جائے پہٹ جائے ہے اسی لئے ہم باورا فرہ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ بس مکس ہوگئی آپ کو حلکہ بھیام شوم امسل کنٹیلیاں چلاتے رہے ہیں اپنے بیوٹی بلینڈر کو یہ دیکھیں مین چیز یہ دیکھیں آپ جو آپ کو سکھا رہی ہوں اس میں آپ نے چھن پر نہیں لگانا صرف آپ کی جو لائن ہے اس کو آپ نے کٹ کرنا یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ یہ نوز کی سید میں اور اوپر کی طرف چلی گئے ہلکا سا دیکھیں میں آگے کی طرف اٹھا رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے تاکہ میرا چہرہ سمارٹ کو نظر آئے لیکن ساتھ ساتھ میرے چھیکس ہیں وہ فلیٹ ناؤں وہ تھوڑے سے اُبھرے اُبھرے ہی نظر آئے یہ دیکھیں اب آپ یہ فرق نظر آ رہا ہے آپ کو اچھا نوز پر کنٹول کریں کہ آپ دیکھنڈ کرتے ہیں آپ کو نوز زیادہ پتلے دکھانے ہیں تو آپ یہ لائن سے کافی کلوز کر لیں اور اگر آپ کو میڈیم دکھانے ہیں تو بیشک یہ میڈیم میں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ جب میں نے بھی لائنڈ رو کی ہیں ان کو میں سارا نیچے کی طرح ہلکا ہلکا بلینڈ کر دیں گے اس کے بعد ہی میں نے بلاشر لگانا ہے بلاشر لگاؤں گی ہائی لائٹر لگاؤں گی یہ دیکھیں جو لائنڈر لائنڈر میں نے بھی کی اپلائی کیا تو لائنڈر میں نے آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ میں نے وہی شیڈ سے اوپر اپلائی کی تو یہ بھی میں نے آنکھوں کے نیچے بھی اپلائی کیا مجھے اس پر ٹھرسٹم اللہ پر ٹھرسٹم اللہ پر ٹھرسٹم اللہ پر ٹھرسٹم اللہ بلاشر بہتا ہے جو جو میں ہمارا جب میں نے ہر طے پر ہی بھرک کرنا تھا تو اسی کو ہی ہم نے فالو کیا تھا تو اگر آپ اس پہ لگائیں گے تو اپر پر اس پر چار جاند لگائیں گے ہائی لائٹر میں نے ہائی لائٹر ہائی لائٹر ہالے سائے جیدریس کی پر غولی ہے لپس کو نیچرلی لیٹھنی دیا ہے لپس کی بھی ہم پرانسپیبشنی انشاءاللہ نیکس کلاس میں یہ بھی کریں گے لپس میں نہیں دارک براؤن کلر کی میں نے ہاں ٹلائن کریٹ کی تھی اس کے پاس میں نے اس کو لائٹ شیٹ کے ساتھ نکس کر دیا تھا اچھا فرنڈز اس کے علاوہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو خود سمجھ آئیے تو یار فیز لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ جو نے کمیٹس بھی کیا کہا ہے شیئر بھی کیا کہا ہے اور جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں گے تو یہ دیکھئے جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اب آپ ان کا فیز کٹ دیکھیں اور آپ نے پہلے ان کا فیز کٹ دیکھیں اللہ حافظ